اسلام علیکم جی دوستو کیا لئے امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے تو دوستو یہ سٹیرنگ موٹر ہے جی 938 جی مارڈل کی تو یہ ہم نے نکال لیا اور نہیں ڈالی ہے سیلیں نیک تھی یہ پرانی جو ہے کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی چل سکتی ہے اگر اس کے سیلیں اور اورنگ وغیرہ اس کی کٹ ڈالیں ہم نے نہیں ڈالی ہے تو کھولنے کا مقصد یہ ہے اس کے جو طریقہ کار ہے یا اس کے اندر کیا سسٹم ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو اکثر دو سپونڈ کرتے رہتے ہیں تو کئی دفعہ وہ بناتے ہیں تو وہ یا تو سٹیرنگ ٹائٹ ہو جاتا ہے یا کئی دفعہ ایک سیڈ میں کٹائی کرنا چھوڑ جاتا ہے اس کے سسٹم تو اس کی جو سیٹنگ ہے وہ سیٹنگ کرنے کا جو مہن مقصد ہے میرا کہ میں آپ کو سمجھا سکوں تو یہ جی اس کا مہن سپول ہے اور اس کے اندر یہ سپول ہے دوستو یہ اس کے اندر شمیں آتی ہیں ٹھیک ہے جی دو سیدھی شمیں ہیں ٹھیک ہے جی دو سیدھی شمیں ہیں اور تین تین یہ بینڈ والی ہیں تو اگر اب میں نکالوں گا تو ایک ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو ان کو آپ نے ایسے اپوزیٹ آپس میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جی تو اور یہ جو سپول ہے جی اس کے تین مارک آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ اور ایک یہ ایک سیڈ میں نہیں ہے کسی کے دونوں سیڈ میں نہیں جس کے دونوں سیڈ میں نہیں ہے وہ آپ جیسے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ جو مارک ہیں اسی طرح اس پہ بھی ایک سیڈ پہ یہ مارک ہیں ایک سیڈ پہ نہیں ہے تو جہاں پہ یہ مارک ہیں جس سیڈ میں آپ نے اس کو ادھر یا سے اس میں ڈال لینا ہے جی ٹھیک ہے جی اس کو ڈال لینا ہے بلکہ شمیں نکال لیتے ہیں جی تو شمیں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ شموں کا کام ہے یہ نیوٹل کراتی ہیں ہیڈرولک کو سسٹم کو ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ایسے ڈالیں گے اور یہ ایک سیدھی ہے جی اس کی شم پلیٹ اس کو ہم ایدار ایسے رکھ دیں گے جی ایسے رکھیں گے اور یہ جو ٹھیک ہے دوستو پھر اسی طرح یہ جو تین ہیں ان کو اپوزٹ ڈالنا ہے اس کے ٹھیک ہے جی ساتھ میں یہ رکھ کے یہ تھوڑا دوستو ڈیفیکل ہے تو نئے بندے کے لیے تھوڑا یہ ہے کہ مشکلات ہوتی ہے لیکن جب ایک دو دفعہ بندہ کرتا ہے تو اتنا مشکل بھی نہیں ہے میں بھی اس کو کافی ٹائم کے بعد کھول رہا ہوں صرف آپ کو بتانے کے لیے اس کا جو یہ جو طریقہ کار ہے روٹیشن کا یا وہ اس کو ہم نے جی اس کا پوزٹ ایسے ڈال لینا ہے تو یہ دوستو اس کے پر ایک یہ لاکھ آ جاتی ہے اس کو تھوڑا ڈالنا جو ہے نئے بندے کے لیے وہ ہے ہم نے اس کے پر لاکھ ڈال دیا ہے تو یہ دیکھیں یہ سپرنگ ٹائپ کام کرتی ہے یہ جو چھمیں ہے اس کی یعنی یہ دوبارہ اس کو واپس لے کے آتی ہیں آپ لیفٹ رائٹ یا کٹنگ کرتے ہیں تو یہ سپرنگ کا کام کرتی ہیں باقی جی دوستو یہ اس کے اندر ہے جی یہ لمبا گہر آتا ہے تو کسی کے اندر اوپر بھی نکل آتا ہے لیکن یہ نہیں نکلتا ہے اس کے اندر لاکھ آتی ہے بیٹھتا ہے وہ بھی لاکھ کے اندر ہے لیکن وہ اوپر سے یہ کٹا ہوگا ہوتا ہے تو یہ جو کٹ میں نے آپ کو بتائیں ہیں یہ اور یہ جو اندر والے سپول ہیں ابھی اوپر یہ میں نے بتھا دیا ان کو ہم نے سامنے رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم سیدھا کر کے تو اس کے اندر یہ دوستو ہم نے اس کی جو پن ہے یہ ڈال دیں گے جی یہ ہمارا ریڈی ہو گیا جی تیار ہو گیا تو ابھی ہم اس کی بارڈی دیکھتے ہیں جی بارڈی کے اندر یہ دوستو سیل نکالنے کے لیے آپ کو یہ باہر نکالنا ہی پڑے گا تو اس کے اندر جی یہ بارڈی ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں یہ ایک بیرنگ اور اس کی دو سپیسر آئے گی ایسے پر نیچے بیرنگ اس کی سینٹر میں بیٹھے گا تو اس کو ہم ڈال لیتے ہیں جی ابھی اس کو ہم نے ڈال دیا ہے تو ابھی ہم اس کو بیٹھا دیں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی تو اس کے اندر دوستو ایک یہ بال آتی ہے کسی مارڈل کے اندر تین بال آتی ہیں دو چھوٹی ایک بڑی اس کے اندر ایک ہے اور یہ پین ہے تو کسی کے اندر پین نہیں ہوتی ایک لمبا بولٹ ہوتا ہے اس کے اندر پین اٹیچ ہوتی ہے بنی ہوتی ہے جو پین کا کام کرتی ہے تو یہ جو بال ہے دوستو یہ جو کسی کے اندر یہ یہ جہاں پر ایل کی پلگ لگا ہوتا ہے وہ کھول کے ڈالنا ہوتا ہے یہ جو پریشر لین ہے اس طرح پی لکھا ہوا ہے تو وہاں سے ڈالیں نہیں تو یہ یہاں پر اس کا ایک جو سراخ ہے مختلف ہے باقی سراخوں سے اس کے اوپر ایک سکرو ڈریور والا تھریڈ والا پلگ ہے تو یہ اس کے اندر میں ڈالنے لگا ہوں جی اسی میں ڈالنا ہے باقی کسی میں نہیں ڈالنا ہے تو یہ پین بھی اس کے اوپر بالک اوپر ہم ڈال دی ہے میں نے یہ ڈالنے کے بعد جی تو ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے اس کا یہ اوپر والا ہے تو یہ دوستو تو یہ ڈالیں گے جی ٹھیک ہے اوریں آتا ہے اس میں تین اوریں ہیں ٹھیک ہے جی پھر اس کے ہم یہ چنانے بڑک سکر پڑک سکر گیرگ پھر یہ پہ پھر یہاں اس کے پر ہی ڈال لیں گے در یہ یہ گو سیدھا کر لیں گے اس کا یہ پارٹ نمبر ہے جی 230-4176 230-4176 یہ دوستو دو بولٹ آپ نے اس کو لگا کے ٹائٹ کرنا ہے پہلے ٹھیک ہے جی ٹائٹ کرنے کے بعد یہ میں نے ابھی ٹائٹ نہیں کیا آپ کو صرف سمجھانے کے لیے پریشر لائن سے آپ نے تیل ڈالنا ہے اور اس کو یہ دیکھیں پلائر کی مدد سے آپ نے اس کو رائٹ یا لیفٹ جدھر بھی کھوانا ہے ٹھیک ہے اگر رائٹ سیڈ میں کھوانے گے تو یہ جو رائٹ سیڈ جہاں رائٹ لکھا ہوا ہے یہ سراخ میں تو وہاں سے پریشر آنا چاہیے جی آئل تو لیفٹ گمائیں گے تو لیفٹ میں آنا چاہیے اگر اس طرح برابر نہ آیا تو سمجھو کہ آپ کی جو سیٹنگ ہے وہ صحیح نہیں ہیں اب جو اصل جو مقصد ہے میرا آپ کو سیٹنگ بتانے کرتی ہے کارجن بھائی کو نہیں پتا ہوتا ہے تو ایک کو میں بتاتا ہوں اسی طرح آپ نے یہ دو بولٹ واپس کھول لینے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دو بولٹ کھول لینے ہیں اور اس کو سیڈ میں کرنا ہے اور اس کو جیسے اٹھانا ہے پھر اسی طرح ہی رکھنا ہے یہ کو معنی نہیں ہے چاہے آپ نے پیشاک اس کے سامنے مارک لگا لینے ہیں ٹھیک ہے جی اپنا ایک مارک تو اس کو ہم سیڈ میں رکھیں گے یہ جو روٹر کا اندر یہ جو داند ہے پتلے والے تو اس کو آپ نے آرام سے اٹھانا ہے یہ جو داند ہے یہ جو گیر ہے تو اس کو آپ نے لیفٹ یا رائٹ ایک ہی سیڈ میں گھوماتے جانا ہے ایک ایک داندہ ہے تو ایک ایک داندہ آپ گھوماتے گھوماتے رکھیں گے پھر ہو تو پھر اسی طرح یہ آپ نے برابر رکھ کے اوپر یہ پلیٹ لاسٹ والی ڈال کے دو بورڈ لگا کے اسی طرح آپ نے چیک کرنا ہے تو پھر بھی اگر آپ کا نہیں آرہا پھر اسی طرح کھول کے پھر آپ نے ایک داندہ اور گھومانا ہے یہ یاد رہے کہ آپ نے جس سیڈ میں گھوماتے جانا ہے اسی سیڈ میں یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ آپ لیفٹ گھومائیں دوبارہ آپ کی سیٹنگ نہیں ہے تو آپ کھول کے اس کو رائٹ گھومانا شروع کر دینا جہاں لیفٹ یا رائٹ ایک ہی ذہن میں بات رکھنی ہے تو انشاءاللہ یہ کہیں کہیں آپ کی سیٹنگ مطلب کے برابر ہو جائے گی تو جب آپ کا یہ تیل رائٹ گھومائیں گے تو یہ رائٹ والے سراف سے آنا چاہیے لیفٹ گھومائیں گے تو لیفٹ سے آنا چاہیے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ جو انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں ویڈیو کو اور چینل کو ضرور سسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جی اوکے اللہ حافظ